بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم منادرین و سامن پڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب پہلا لکھا ہوئے لاہور بکریان نزلہ یہ اوریڈی میں نے بسم اللہ آپ کو مابل دے پھر ریڈائرمنٹ کے بعد شید کوئی سکے کہ آپ کی طبیت ٹھیک ہوئی ہوگی الحمدللہ اور توڑا سا دکھ بھی تھا کہ آپ خیل سے ویسے کام کرنا بات کرتے ہیں آپ بزور رہے ہیں گری اور جب سے آپ واپسی ہیں میں سوال اصل میں میں نے پہلے بھی جانب رکھے ہیں اور قربانی کے لئے بھی دو خفزے پہلے جانب رہے ہیں ٹھیک یہ لگتا ہے پہلے گا پندرہ کاری اکتا ہے نہ پوچھو تو بہتر ہے آپ کو نائیٹ نہیں رہے میں دوں گا میں سے بھی جب لوگوں کے یا پرانی آپ کی ویڈیو جب ہیں تو پھر ہے ان سے کافی چیزیں مل جاتی ہیں بلکل صحیح اچھا آپ کیا ہے اچھا آپ کیا ہے میں اپنا نام سے بتانا بھول کرتا ہوں میں اجوت بول رہا ہوں اجوت بول رہا ہوں لاہور سے اچھا جی سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ بکری لے کر رہا تمہیں جس طرح میں نے پہلے لے کر رہا ہوں پہلے دن گرمی بہت ہی یہاں پہ آتے سادی میں نے کو نہلا دیا نہلا دیا بیمار ہوگے نظلا ہوگی ہے بکری جائے کافیام ایک کو وہ تم پرٹر تھا اور وہ کو سادی نظر ہے وہ تم پرٹر والے کو میں نے انجیکشن لگا دیا دیم دن میں نے فلوک سے میمتا دیا چلیں اس کا دیم دن انجیکشن لگا ہے تو ٹھیک ہوگیا دوسرے کو میں نے الکاپیل کا نظرہ تھا میں نے کہا اسے پین نہلا نکے کی وجہ سے ہوئی ہے پیر باہر کے پیلے سے اس لیے ہو اس کو میں نے برطن پانی گئے ہم ہم ایک سامر تسان لگا دیا ساتھ اس کو بیٹنی لال یا بیٹنی سول ہو گیا را اور پینیڈال ہو گیا را کی کولیا ہم ہم ٹھیکی مان اس کو ادات کرنے کے لیے ایک دن کم میں نے وہ اس کو دیا روشا بخاروانا تو ٹھیک ہو گیا ٹین دل کھانے سے انجیکشن یہی نہیں ٹھیک ہوا اچھا برٹا یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کا ندل آز کام باقی سامر پھیلیا پینے والا برطن پانی گئی ہے جسی سے اس نے پیا پھر پانی دو تین دن میں سب کو علاقی تھان سی اور نسلا اچھی پلی جائے سی دیشان سی نے تو سوال میں اس لیے سے پوچھن چاہ رہا تھا کہ اور بھی لوگوں کی کیونکہ کام ایک پروڑوں نے چاہ رہا لوگوں کی ویڈیوز بھیرہ میں دیکھیں اور جو آپ نے جواب دیا تھے اندر ہے وہ میں نے دوائیم استعمال کی سب سے پہلے میں نے اس کو ایک سیفر لگایا اسی پکر کو پہلے پہلے پی جب سب میں نہیں اچھا چلو ایک سیفر تو بخار کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر میں نے ویڈیو دیکھی ہاں اس کے اندر تب تک سب کو کہہ جگہ تھا تو میں نے کہا پھر وہ ویڈیو دیکھ میں نے اپنی ہنڈ ایکس ان ایل آر دی ہوں اور سولونم لگایا ہے میں نے ہاں تین دن نہیں چار دن لگایا ابن کے وہ اچھا اس کے بعد پھر یہ ٹھیک نہیں ہوا اور اس کے بعد میں لگایا یہ لنگو سپیرا چار دن گو لگایا ہے لنگو سپائرہ سب کو لگایا اس سے باقی سارے ٹھیک ہو گئے اب وہ ایک بکرہ اس کی نیبی تک شنوش ہو جا رہی اچھا نہیں جا رہی اور ایک سوال تو یہ ہو گیا چلے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لیتے ہیں ایک سوال ایک کے لیتے ہیں جو پہلی دو بات یہ ہے کہ جب بھی بکرے لائیں تو ان کو نہلانا نہیں چاہیے میری جان پرانی پرانی کہاوت ہے کہ کھوٹا اوٹ تے بکری تے چوتھا گاڑی بان کھوٹا اوٹ تے بکری چوتھا گاڑی بان چارے می نی مانگ دے پاویں اجڑ جائے جہان یا پکھا مرے جہان مقصد یہ ہے کہ یہ پانی کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں پانی سے بچانا چاہیے ان کو آپ نے نہلا دیا ہو سکتا ہے موسم بھی ٹھیک نہ ہو تو اس سے یہ ہے کہ ان کو بخار اور نزلہ قدرتی امر ہے آپ نے کر دیا باقی آپ نے کہا کہ باقی ٹھیک ہو گئے ویسے ایکسینل آٹی یو اور سولون ایم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پراپرلی اگر ان کو کر دیا جائے اگر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکا ٹھیک تو پھر یہ ہے کہ ایک اور ہوتی ہے سیفا نیل سیفا نیل کا استعمال یا پھر ایکسیڈ ہوتی ہے وہ تو اگر بلکل ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایکسیڈ کا آپ انجیکشن لگاتے ہیں پچاس کے جی پہ ایک سیسی لگتا ہے تو وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے تو آپ ایکسیڈ کا لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یا سیفا نیل اس کا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوا پہلا سوال اور ہر سوال کے اینڈ میں میں ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں کرتا ہوں لیکن آج میرے پاس ایک کتاب آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہیں تو اس میں ایک حدیث مبارک کی سمجھیں کہ وسیعت ہے اللہ اکبر ابو زرس رضی اللہ تعالی عنہ نے مال کی مطلق زخیرہ اندوزی کی حرمت پر دلیل پکڑی ہے اور ان کے نزدیک ضرورت سے زائد مال کین سے ہے اگرچہ اس کی زکاة ادھا کی جائے یعنی یہ زخیرہ اندوزی وہ حرام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نئے اور اور میں کوٹ کروں گا اور تفصیل سے نہیں میں کرنا چاہتا ہے ٹائم تھوڑا ہے فری مانلا